موسیقی ناظرین آدابت تازہ خبر میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر امریکہ کے 11 میں گرد آلو طوفان سے مچی تباہی طوفان کی وجہ سے چھے افراد ہلاک نووت گاڑیاں تباہ کلیفورنیا میں ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ حادثے میں تین افراد ہلاک کرناٹک میں اسملی انتخابات کے لیے کانگریس نے کیا انتخابی منشور جاری بجرنگ دل اور پی ایف آئی پر پابندی رکھانے کا وعدہ شرط وار نے ان سی پی سربراہ کے حدے سے دیا استفعہ استفعہ کے بعد بھی سیاست میں سرگرم رہنے کا کیا اعلان دہلی کی تیار جیل میں گینگسٹر ٹلو تاتھ پوریا کا قتل حریف گینگ کے چار قیدیوں نے حملہ کر کے کر دیا قتل ای کامر شعبے تیز رفتاری کے ساتھ کر رہا ہے ترقی فلپ کارٹ سنٹر کی افتتاحی تقریب سے ریاستی بزر کیٹی آر کا خطاب دونوں ریاست تلنگانہ اور اے پی میں آئی ٹی کے چھاپے ٹیک چوری تلاکی بنیاد پر کی گئی کاروائی اور اب خبر تفصیل سے ایلیون سٹیٹ پولیس نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ گرد آلودہ توفان کی وجہ سے ہائی وے پر گاڑیاں ٹکرا کر دھیر لگنے سے چھے افراد کی موت ہو گئی ہے اور نووت گاڑیوں کو نقصان پہنچا بیان میں کیا گیا ہے کہ تقریباً تیز کامرشل موٹر گاڑیاں چالی سے ساٹھ مسافر گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں ان میں دو ٹرک ٹریکٹر سمیت سمیت ٹریکٹر بھی شامل ہیں جن کو ٹکرانے کی نتیجے میں آگ لگئی ہریپٹروں نے بتا چلا کہ چھے ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ سب شمال کی طرف سے جانے والی سڑکوں پر واقع ہیں ریلیز میں کہا گیا ہے کہ گاڑی ٹکرانے کی وجہ ہائی وے کے ارد گرد کی کھیتوں سے دھوان اڑنے والی تیز ہواوں کی وجہ سے ہوا ہے جس کے نتیجے میں حد بسارت سفر ہو گئی تھی ریلیز میں کہا گیا ہے کہ تیز سے زائد افراد معمولی سے لے کر جان لیوا زخمی آئے ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ زخمی ہونے والوں کی عمر دو سال سے لے کر اسی سال تک بتائی گئی ہے کیلیفورنیا میں جنوبی کیلیفورنیا امریکہ کے جنوبی کیلیفورنیا کے بگ بیر سٹی میں ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہونے سے تین لوگوں کی موت واقع ہو گئی بگ بیر فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ مخامی وقت کے مطابق دو پہر دو بجے جی ایم ٹی فائر فائٹرز کی خالی جگہ پر ایک چھوٹے تیارے کے حادثے نہیں بلائے گیا ہے حکام نے بتایا کہ تیارہ پیر کی روز سے پہر جنوبی کیلیفورنیا کیلیفورنیا کے بگ بائر سٹی کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہیں فائر محکمہ نے فیس بک پوسٹ پر کہا کہ فائر فائٹرز تقریبا تین منٹ میں جائے وقع پر پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں انجن کے ساتھ گر کر تباہ ہونے والے نجی تیارہ ملا ہیں وہیں انہیں تین لاشے بھی ملی ہیں محکمہ کی طرف سے جاری کی گئی ایک تصفیر میں تیارہ کا ملبا سڑک کے خریب گاڑی ٹیل کے پیچھے کھلی جگہ پر پڑا ہوا شکار ہو گیا ہے جب تے ہفتے کی رات لاؤس انجلس کے پہاڑی علاقے میں چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہونے سے پالٹ کی موت ہو گئی تھی مشرقی چین کے صوبے شانگ ڈانگ کے شہر لیاچنگ میں واقع کیمیکل پلانٹ میں دھماکیاں ہونے سے پانچ افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا ہے یہ واقعی لسکی کیمیکل گروپ کے ہائیڈوجن پیروہ سائیڈ پروٹیکشن ایریا میں پیش آیا ہیں زخمی شخص کو علاج کے لیے ہاسپیٹل بھیج دیا گیا ایک شخص تا حال لا پتہ ہے جس کی تلاش اور بچاؤں کی کوشش کی جا رہی ہے جائے وقع پر آگ پر خابو پا لیا گیا واقعی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تیخیخات کی جا رہی ہے امریکہ کی ریاست کلیفونیا کے چھوٹے سہرائی علاقے میں فائرنگ کی واردات میں چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں مخامی میڈیا نے پولیس کے حوالے سے خبر دی ہے بیکرز فیلڈ کے ایک ٹیلی ویجن نے اطلاع دی ہے کہ شوٹنگ اتوار کی دیر رات موجوائی کے ایک گھر میں ہوئی ہے جہاں تقریباً چار ہزار باشندوں کی کمیونٹی ہے یہ ریاست کے جنوبی وسط آبادی میں کیرن کوائنٹی کی سینٹ بیکرز فیلڈ سے تقریباً ایک سو چار کلومیٹر مشرق میں ہیں ریپورٹ میں کیرن کوائنٹی شریف کے دفتر نے حوالے سے کہا کہ محلوکین کی عمر بیس تا تیس کی دہائیوں میں تھی فائرنگ کی واردات میں تین افراد کی موت ہی موقع پر ہو گئی ہے اور ایک کیوں زلے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں میں اسے مردہ خرار دے دیا گیا غزہ کی پٹی سے اسرائیل کی طرف تین راکٹ فائر کیے گئے ہیں اسرائیلی ڈیفنسز فورس آئی ڈی ایف نے ٹویٹر پر یہ اطلاع دی ہے ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ جنوبی اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے ہیں آئی ڈی ایف نے اطلاع دی ہے کہ غزہ سے اسرائیلی علاقے کی طرف تین راکٹ فائر کیے گئے ہیں لیکن پولیسی کے مطابق کوئی انٹرس سپورٹس لانچ نہیں کیا گیا ہے راکٹ حملے میں کسی جانے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے کانگرس نے کنناٹک میں آہندہ اسملی انتخابات کے لیے منگل کے روز اپنا انتخابی منشور جاری کیا ہے جس میں ہندو توار تنظیم بجرنگ دل اور اسلامی تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی جیسی تنظیموں پر پابندی لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے منشور میں کہا گیا ہے کہ کانگرس پارٹی ایسے افراد اور تنظیموں کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کاروائی کرنے کے لیے پور عظم ہے جو ذات پات یا مذہب کی بنیاد پر برابریوں کے درمیان نفرت پھیلاتے ہیں منشور میں کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خانون اور آئین سب سے مقدم ہیں اور بجرنگ دل پی ایف آئی جیسی تنظیموں کے ذریعے اس کے خلاف ورزی نہیں کر دیا سکتی یہ تنظیم اکثریتی یا اخلیتی برادریوں کے درمیان دشمن یا نفرت کو فرخت دے رہی ہے اگر پارٹی ریاست میں برسر اختیدار آتی ہے تو وہ خانون کے مطابق فیصلہ کن کاروائی کرے گی جس میں ان پر پابندی آئیت کرنا بھی شامل ہے پارٹی نے اختیدار میں آنے کے ایک سال کے اندر ریاست میں موجودہ بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی حکومت کے غیر منظور کیے گئے تمام غیر منصفانہ خوانین اور دیگر عوام مخالف خوانین کو منصوخ کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ان سی پی کے صدر شرط پوار نے آج یہاں اپنے اہودے سے استفاہ دینے کا اعلان کیا جس کے بعد ریاست بھر میں پارٹی کارکنوں نے احتجاج کر کے ان سے استفاہ واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ان کے سانے عمری لوگ مانجھے سنگتی جس میں ان کے سیاسی کیریئر کے تعلق سے مختلف انکشافات کیے گئے ہیں کہ رسم اجرا کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے پوار نے کہا کہ میں ان سی پی کے خوامی صدر کے عہدے سے استفاہ دے رہا ہوں لیکن وہ سیاست میں سرگرم رہنے کے نیز انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی ہے تفصیلات کے مطابع ابھی تک اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ شرط پوار کی جگہ پارٹی سربراہ کون ہوگا پوار کے ان سی پی کے عالی عہدے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کے فوری بات پارٹی دفتر میں رضاکاروں نے زبردست احتجاج دیکھا گیا جس میں ان سے استفاہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا اطلاعات کے مطابع پارٹی کے سینئر لیڈر پوار کے فیصلے سے خائل نظر آن نہیں آئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی کہ وہ اپنا استفاہ واپس لینے ان سی پی کے کارکنان کہہ رہے ہیں کہ جب تک شرط پوار اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے ہیں وہ مقام احتجاج سے باہر نہیں جائیں گے گینگسٹر سنیل مان اور فٹلو تاجپوریہ پر دہلی کے تیہار جیل میں منگل کی صبح ممبینہ طور پر حریف گینگ کے چار قیدیوں نے حملہ کر کے خاتل کر دیا تیہار جیل کے آفیسر نے یہ تلا دی جیل کے حکامنے کے مطابع تیلو تاجپوریہ 33 کو دی دی یو ہسپٹل لے جائے گیا جہاں علاج کے دوران اس کے موت واقع ہو گئی انہوں نے کہا کہ روہینی کوٹ فائرنگ کیس کے ملزم تیلو کو جیل کی ہائی کورٹ سیکیورٹی وارٹ کے گران فلور پر رکھا گیا تھا اس پر مبینہ طور پر حریف گوگی گینگ سے تعلو رکھنے والے چار خیدیوں دیپک یوگیش راجش اور ریاض خار نے حملہ کر دیا ان خیدیوں کو اسی وارٹ کی پہلی منظر پر رکھا گیا تھا یہ خیدی وہاں کے حفاظتی گرل توڑ کر چادر کا استعمال کرتے ہیں نیچے آگئے وہ تیلو کے وارٹ میں داخل ہو گیا اور اس پر سوئی جیسی ایک نوکیلی ہتھیار سے حملہ کیا جیل کے ایک اہلکان نے بتایا کہ زخمی تیلو کو سینٹرل جیل او پی ڈی میں صبح سات بجے کے خریب ضروری علاج کے بعد ڈی ڈی او ہسپیٹل لے جائے گیا لیکن ہسپیٹل میں علاج کے دوران اس کی موت باخی ہو گئی اتر پردیش میں پرتاب گڑھ دلے ہیڈکوٹر سے بیس کلومیٹر مسافت پر تھانہ رانی گنج علاقے میں لکھنو بنارس خومی شہرہ پر راجہ پور مانا پٹی گاؤں کے نزدیک دو شبہ مانگل کی شب ایک بے خابو کار کی ٹکر سے ایک ای رکشہ پر سوار دو خواتین سمیت چار افراد کی موت ہو گئی ایس ایچ او سوریش سنگھ نے آج بتایا کہ تھانہ سٹی کوت والی علاقے دہلا مہوں محلے کے رہائشی انجن شریف آستو اور اٹھالیس سالہ ان کے اہلیا آس تھا نون شریف آستو تیس ان کے اہلیا سومیا اٹھائیس سالہ بیٹی ناویا تین ماہ کی شیشی کانت اٹھائیس کو شادی کی تخریب سے گدشتہ شب گھر واپس ہی رکشہ سے رہے تھے جبکہ رکشہ انو ارف انور چلا رہا تھا کہ اتراجہ پور مارا پٹی گاؤں کے نزدیک سامنے سے آ رہی بخابو کار سے سبھی شدی طور پر زخمی ہو گئے شدی طور سے سبھی زخمیوں کو علاج کے لیے میڈیکل کالیج لے جائے گیا جہاں ڈاکٹرس نے آستہ سومیا نبین ورکشہ اور رکشہ ڈرائیور انو ارف سب سمیت چاروں افراد کو مردہ خرار دیا وہیں چار لاش کو پوس موٹم کے لیے زلہ ہیڈکوٹر بھیجا گیا خومی تحقیقات ایجنسی ان آئی اے نے منگل کی صبح جمہ کشمیر کے مختلف ازلہ میں بارہ مخامات پر چھاپے مارے یہ چھاپے ملٹنسیف فرنڈنگ کے ایک کیس کے سلسلے میں مارے گئے ہیں ذرائع نے بتایا کہ ان آئی اے نے منگل کی صبح کشمیر کے آونتی پورا پلواما انتناک اور سری نگر سے جبکہ صوبے جمہو کے جمہو پونچ سے ازلہ میں بارہ مخامات پر چھاپے مارے ہیں انہوں نے کہا کہ چھاپے ملٹنسیف فرنڈنگ کیس کی سلسلے میں مختلف جنگوں تنظیموں سے وابستہ جنگ جو معاونین کے خلاف مارے گئے ہیں جمہو کشمیر کے ظلے راجوری میں لائن آف کنٹرول ایل او سی پر بیس ایم ایم مارٹر شیل پایا گیا جس کے بعد سے ناکارہ بنا دیا گیا سرکاری ذرائع نے بتایا کہ راجوری کے کالال علاقے میں مخامی لوگوں نے پیر کی شام ایل او سی پر دریا کے ہنارے ایک مارٹر شیل دیکھا جس کے مطالق انہوں نے پولیس کو تلا دی انہوں نے کہا کہ پولیس اطلاع موصل ہوتے ہی ایک ٹیم جائے وخو پہنچے اور فوج کی بم ناکارہ بنانے والی ایک ٹیم کو جائے موقع پر طلب کیا گیا جنہوں نے اس شیل کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے ناکارہ بنا دیا منشیات کے خلاف مہیم کو جاری رکھتے ہوئے کلگام پولیس نے تین منشیات پروشوں کو گرفتار کر کے ان کی تحفل سے نشاور مواد برامت کیا کلگام پولیس ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے تین منشیات پروشوں کو گرفتار کر کے آٹھ گرام ہیروائن اور ایک تو تیز گرام بھنگ برامت کیا ہیں انہوں نے گرفتار شدگان کی شناخت شبیر احمد وانی ساکن ونگی پورا محمد اقبال شاہ ساکن مونڈ اور محمد شفی شیخ ساکن یارو کے بطورے کی گئی ہے ٹوئٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں مختلف متعلقہ دفتات کے تحت مخدمات تشکر کے مزید تحقیقات شروع کر دی جمہ کشمیر کے سرماعی رادھانی جمہو کے نروال علاقے میں پیٹرول پم کے نزدی کے ایک دوردار دھماکہ ہوا تاہم کسی کے زخمی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ملی ہے پولیس ذرائع نے بتایا کہ دھماکہ کیسے اور کن حالات میں ہوا اس کی جانچ پرتال شروع کی گئی ہے ذرائع نے بتایا کہ منگل کے روز جمہو کے نروال علاقے میں پیٹرول پم کے نزدی کے ایک پرسرار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں لوگ گھروں سے سہم کر باہر نکل آئے مخامی ذرائع کے مطابق پیٹرول کے اندر ہی ایک دوردار دھماکہ ہوا تاہم اس بلاسٹ میں کسی کے زخمی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے پولیس کی تعداد ٹیم جائے وخو پر پہنچی اور تحقیقات شروع کی اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے وزیر آئی ٹی او بلدی نازم ناکس کے تیرک رماروں نے کہا کہ ای کامرس شعبے تیز رفتاری کے ساتھ ترخی کر رہا ہے انہوں نے ذل سنگاریڈی میں فلپ کارٹ سنٹر کا منگل کی صبح افتتان چاندیاں وزیر موسوف نے بیگم پیٹ میں آئی ٹی سی کاکتیاں میں مناخدہ اس پروگرام میں شرکت کی آئی ٹی کے پرنسپل سیکرٹی جے شرنجن فلپ کارٹ کے سی او کلیان اور دیگر نے اس تقریب میں شرکت کی اس موقع پر وزیر موسوف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلپ کارٹ کے ذریعے چالیس ہزار افراد کو براہ راست اور بلا وسطہ روزگار ملے گا انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ جو کرے گی ملک اس پر عمل کرے گا ریاست میں خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ کامیابی سے کام کر رہے ہیں روزگار کی فراہمی میں خواتین کو پچاس فیصد ترجیح دی گئی ہے انہوں نے تلنگانہ کو ملک کے لیے رول موڈل بنانے پر زور دیا تلنگانہ کو ملک کے لیے رہے ہیں تلنگانہ کو ملکہ کیوں گے تلنگانہ کو ملکанием رسول انہوں نے قُل small دیbertاد G點 بارے ہیں ا 911chin nós ہم رصنا آپ ات من دیکھنے rehca م س کارچک داروش ہاتے ہیں جسد ت فیکیو آپ کوiateいたی طریق کریں سارے کارچک کے لیکن ایک اوخت ملین اکترین خاص بارک شرہ استعمالتنام نفس شرہ شرہ ملین اکترین خاص بارک شرہ ایسا طریق پہل سر کے ساتھ انٹھ میں ملین امتنے سابتان جب کورن اللہ امرین وقت ارداد قرآن خاص بقیور پروب کرنے اکتر سال جسد تلنگانا تلنگانا بھی the leader in making a compelling statement on gig economy gig jobs e-commerce and how it can actually flourish while being socially responsible at the same time thank you income tax department IT کے عدداروں نے ایک مرتبہ پھر حیدرباد میں چھاپے مارے ہیں ریاستی دار الکومت کے چاریس مقامات پر منگل کی صبح ایک ساتھ یہ چھاپے مارے گئے ٹیکسٹائل کے معروف تاجر کے گھر دکتر اور دکانوں پر چھاپے مارے گئے تلنگانا کے علاوہ اے پی کے وی جوارہ اور بشاقہ پٹنم میں بھی چھاپے مارے گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ آئیٹی دپارٹمنٹ کے عددار بشاقہ پٹنم کے کئی تادروں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں درائی کے مطابع یہ چھاپے بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری کی تلات کی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں اندرپردیش کے وزیراعلا وائز جگر مہنڈیڈی کا انوکھے فلیکسیز کے ساتھ استخبال کیا گیا بشاقہ پٹنم کے رشی کنڈا میں جن جاگرن سمیتی کی جانب سے یہ فلیکسیز لگائے گئے ہیں ریاست کی حکمنات جماعت وائی ایس آر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ایم بی وی ستیہ نارائنہ کے مکان جانے کے دوران راستے پر وزیراعلا کا ان انوکھے فلیکسیز کے ساتھ استخبال کیا گیا جن جاگرن سمیتی نے یہ فلیکسیز لگائے ہیں اختتام سے خبر ایک نظر ہیڈ لائنز پر امریکہ کے ایلیون میں گرد آلودہ توفان سے مجھی تباہ ہی توفان کی وجہ سے چھ افراد ہلاک نوت گاڑیاں تباہ کیلیفورنیا میں ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ حادثے میں تین افراد ہلا کرناٹک میں سامنی انتخابات کے لیے کانگریس نکیہ انتخابی منشور جاری بجرنگ دل اور پی ایف آئی پر پابندی لگانے کا وعدہ شرط پوار میں انسی پی سربراہ کے حدے سے دے دیا استفاہ استفاہ کے بعد بھی سیاست میں سرگرم رہنے کا کیا اعلان دہلی کی تیار جیل میں گینگسٹر تلو تاجپوریا کا قتل ہریپ گینگ کے چار قائدیوں نے حملہ کر کے کر دیا قتل ای کامرس شوبہ تیز رفتاری کے ساتھ کر رہا ہے ترخی فلپ کارڈ سنٹر کی تتاہی تقریب سے ریاستی وزر کے ٹی آر کا خطاب دونوں ریاستوں سے لنگان اور ای پی میں آئی ٹی کے چھاپے ٹیکس چوری کی تلا کی بنیاد پر کی گئی کاروائی تازہ قبر میں فلحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہی ہے ٹی ٹی وی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی